دار دار بارش کا شور بھی ایک خوشی پیدا کرتا ہے اور بارش میں حیات ہے بارش بند ہو جائے سب ختم سب ختم ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل جائے لوگ روٹی کے لیے ترسیں ہر چیز اللہ کہتے ہیں اس آسمان میں اس بارش کے پانی میں تمہاری روزی ہے رس پتہ ہی کسے کہتے ہیں رس عربی میں صرف روٹی اور پراتھے کو نہیں کہتے ہیں رس کہتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے ضروری لواز امارتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں رس قرآن کہہ رہے ہیں اس پانی میں سب کچھ ہے کیا مطلب یہ پانی ہے تو تم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے 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 ہیں یہ پانی ہے تو نظر جس کی کمزور ہے آپ کے چشمہ اس پانی کی وجہ سے لگاوا ہے بارش میں برسیں گے آپ کو چشمہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا آپ کہو گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولی صاحب بارش کا چشمہ سے کیا تعلق وہ والا چشمہ تو ہے تعلق جو پھاڑوں سے نکلتا ہے یہ والے چشمے سے کیا تعلق کچھ بھی نہیں ملے گا پٹرول گیا تیل لینے اگر بارش پرسنا بند ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ جب زمین سے اگنا ختم تو سب سے پہلے آپ کے جانور مرنا شروع آپ کے درخ سوکنا شروع پانی زمین کی تہہ میں نیچے جانا شروع انسان کو پانی نہیں ملے گا روٹی نہیں ملے گی دکانیں تو چشمے والا کیا کرے گا جو آپ چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں وہ چشمے والا کیا کرے گا وہ سارے چشمے سستے داموں بیچ کے پراتھا خرید کے کھائے گا کہہ پہلے پیٹ میں کیا اترے گندم مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے شاٹ پانی نہیں ہے آپ بھی چشمہ پھیکو گے آپ بولو کہ بھائی دو پراتھے چاہیئے مجھے میرا چشمہ بھی لے لو میری ٹوپی بھی لے لو میرا بنیان بھی لے لو آگے رہنے دو باقی چیزیں پہن کے رکھے ہیں سنو جوش میں آگے سب چیزیں بازدہ بھائی تنی موٹیویشن مل جاتی آدمی کہتا ہے بھائی تو کچھ نہ کریں فیلال جب حالات اللہ نہ کرے ایسے ہوگے تو پھر ہم اللہ سب کو بچا کے رکھے ایسے ہلا پھر مشورہ کر لیں گے اس پر لیکن اللہ سب کو بچا کے رکھے تو ایک ایک چیز مارکیٹ سے شاٹ ہو اسکول وائل تو تیل لینے پہلے ہی چلے جائیں گے ایڈوکیشن چاند پہ جانا خلائی سیارے اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں اور ناسا نے آج وہ فلان سیارہ بھیجا وہ سب کو بولے گا بھائی نیچے آجا دیکھ چاند وان پہ کچھ گندم کے ایک دو دانے ملیا ہے اٹھا کے لیا کہیں سے ساری سائنسی ترقی کہاں چلی یہ گی جس کے پاس روٹی ہوگی وہ باشا ہوگا ففٹی ففٹی کا کل کسی نے کلپ بھیجا ففٹی ففٹی آئے کرتا تھا کسی زمانے میں اُس میں دکھا رہا گیا ایسا سادہ مزاک ہوتا ہے اور بڑا زبردس چینی ہمیشہ شارٹ ہوتی رہی ہے کراچی میں تو اُس میں دکھایا کہ ایک تہشتگرد چائے پی رہے بیٹھ کے گھنڈا بیٹھا ہوئے چائے پی رہے کالا چشمہ کیپ لگا کے چائے میں چینی کم تھی چونہ چینی مارکٹ میں کیا تھی شارٹ تھی اس کو غصہ آیا نا پسٹل اٹھا کے لائے اور وہ میوزک نہیں ہوتا وہ خطرناف قسم کا جیسے پتہ نہیں ہے ابھی قتل پچیس تیس بندے گرنے والے ہیں تو وہ جا رہا ہے جا رہا ہے اور وہ جو ہوتل کا مالک ہے نا وہ کام پرہ ہے ہوتل کا مالک پیسے ہوں کی گھڑیاں نکال نکال کے اس کو دے رہے نہیں گھڑیاں نکال نکال کے اس کو دے رہے یہ لے بھئی بندوق رکھی بھی سمجھا کیا کہہ رہا ہوں تجھے اس کو بولا نہیں ہے بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے لیکن وہ کہہ رہے پیسے لے لے اتنی گھڑیاں پسٹل رکھ دی اس نے چینی نکالی اس نے ایک چمچ دو چمچ بھر کے ڈالی جگہ پہ جا کے بڑھ گیا یہ ہے تو لطیفہ لیکن اگر چینی واقعی شارٹ ہو جائے نا تو ایسے ہی ہوگا حقیقت بتا رہا ہوں واقعی شارٹ ہو جائے نا ایسے ہی ہوگا دہشت گرد آئے گا بندوق رکھے گا بولا ہے گھر چل چینی گھڑ با میرے حوالے یہ تو ابھی ہری ہری سوجھ رہی ہے ہم کو پیٹ بھرے ہوئے ہیں توندے بھری ہوئی ہیں اس لئے آئی فون چاہیے ہمیں اچھا والا لیپ ٹاپ چاہیے LCD یہ LED گھر میں چینج کر لو بیگم میں چاروں سینما گھر گھر میں ہی کھول لیں ہم فلم دیکھنے کے لئے وہاں جانے کی ضرورت پڑھے ہی یہ ہری ہری اس لئے سوجھ رہی ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے سمجھتے ہو جب وہ اشروب میں بیٹھنے ہیں تو لوٹا بھر جاتا ہے یہ تو اس لئے ہری ہری سوجھ رہی ہے